تالبان کے اقتدار پر آتے ہی مغرب نے اسلامی امرات افغانستان کا بہت سا پیسہ منجمیت کر لیا ہے امریکہ نے تو نو ارب ڈالرز اسلامی امرات کے منجمیت کر لیے ہیں برطانیہ نے بھی بہت سے اکاؤنٹ منجمیت کر رکھے ہیں جس سے تالبان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب تک تالبان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے ملک کا انتظام سنبھالیں گے ابھی تالبان نے اپنی حکومت کا اعلان بھی نہیں کیا اور جب تک تالبان یہ اعلان نہیں کرتے اور دنیا اسلامی امرات کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی تب تک تالبان کو یہ پیسہ نہیں ملے گا لیکن اب برطانوی وزیراعظم بورس جانس نے تالبان کے لیے منجمت اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے جن پر عمل درامت ہونے پر برطانیہ کو تالبان کو کروڑوں پاؤنٹس دینے ہوں گے برطانوی میڈیا کی جانب سے دی جانے والی تفصیلات کے مطابق بورس جانس نے جی سیون ممالک کی جانب سے تالبان کو کروڑوں پاؤنڈ دینے کی مشروط پیشکش کی ہے دیپینڈنٹ یوکے کا دعویٰ ہے کہ حکومت کی جانب سے تالبان کو منجمت اکاؤنٹس بحال کرنے کی ایک ڈرامائی پیشکش کی گئی ہے وزیراعظم بورس جانس نے تالبان کے سامنے مختلف شرائط رکھی ہیں جن میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ تالبان افغانستان میں مجود برطانوی شہریوں کو باحفاظت انخلاقی اجازت دیں گے برطانوی حکومت کی جانب سے جی سیون ممالک کی طرف سے پیش کی گئی دیگر شرائط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تالبان افغانستان کی سرزمین کو دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہونے دیں گے تالبان لڑکیوں کو تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دیں گے مزید یہ کہ وہ اپنی سرزمین پر منشیات کو بھی طرف کر دیں گے بورس جانس نے کہا کہ جی سیون میں شامل ممالک ان شرائط کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تالبان ان شرائط پر عمل درامت کریں گے جن کے بعد تالبان کی منجمیت کیے گئے پیسے ان کو فراہم کر دیے جائیں گے تالبان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں